والیکم سلام والیکم سلام جعوید خان کیا آل ہے ٹھیک ٹھیک جعوید خان آپ ہم سے زیادہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں بولے گا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لے ٹھیک ہے جب اس نے اتنے سالوں میں نہیں بولا وہ اتنا کلیورڈ انسان ہے اتنا ہوشیار اس کے نہ تو دماغ میں غصہ ہے نہ اس کے لہجے میں غصہ ہے اور نہ اس کے دل میں غصہ ہے ٹھیک ہے یہ دغباز ہے جھوٹا ہے فراڈیا ہے اگر یہ ایسے کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لیں آپ لوگ تو پھر اتنی محنت اس نے کیوں کی اتنے جیلوں کا ڈراما کیوں نہ چاہیا اتنے ایکاؤنٹ کا کیوں ڈراما نہ چاہیا اتنی عدالت کا کیوں نہ ڈراما نہ چاہیا اس نے تو جعوید خان آپ کو بھی تھوڑا ہوش کے ناحن لینے چاہیے وہ کیسے کوئے کی طرح بھنچود ہوشیار بندہ ہے وہ کبھی بھی سخت لیجے میں بات بھی وہ نہیں کرتا وہ جس طرح دماغ چلاتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ ایسا دماغ جو ہے نا تو بہت بڑا جگرہ مانگتا ہے ٹھیک ہے نا آپ ذرا اس کی باتیں دیکھو صرف اس باتوں میں اتنا رش ہے اور اتنی مطلب ہے کہ دھوکہ دہی کی اتنی بھی کوئی بات نہیں ثابت کر سکتا کوئی اس کے لہجے میں ٹھیک ہے اور بات ایسے مطمئین اور یقین سے کرتا ہے کہ بس اس کی جو سوچ ہے نا تو ایک اربو روپیہ لوٹنا اور اتنی تباہی بربادیاں مچانا اتنی خودکوشیاں کیا کیا نہیں ہونا ٹھیک ہے مگر اس کے مو سے ایک لفظ تک کسی بھی طرح کا غصے کی مو تک اس کی بات نہیں آئی یہ نہیں چاہتا کہ میں لڑائی کروں اس کا کام بس لوٹ مار سے ہے بینچودائی سے یہ بہت ہوشیار مکار چالاک بندہ ہے وہ کیسے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہو آپ لوگ کر لو کبھی بھی نہیں کہے گا نہ کہہ سکتا ہے بس اس نے آپ لوگوں کا دہان صرف کیس پہ لگایا ہوا ہے اور ایک کاؤنٹ کے میرے کاؤنٹ کھلیں گے اور میں آپ کو پیسے دوں گا بس اور کچھ بھی نہیں تو آپ دیکھ لے جاوید خان بات تو اس وقت ہوگی میرا یہ مسئلہیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ میں آپ سے پھر آ کر میٹنگ کروں گا بنو میں یا آپ آ جانا یا ہم آ جائیں گے ادھر تو اس کا انشاءاللہ پھر حل نکالیں گے یہ بھی جاوید خان نہیں کہ دو ہاتھ اور دو پاؤں ہیں الحمدللہ اللہ قدیو وہ بہت کچھ ہے مگر بات یہ ہے کہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنی غریبی اپنی کمزوری اپنی محتاجگی اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے میں بھی نہیں اٹھ سکتا مجبور میں یہ ہوں کہ ادھر میری اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیسو کی کچھ باتیں چل رہی ہیں کافی نقصان ہوا ہے ہمارا تو کچھ اس بینڈ چود نے کیا ہوا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں بس اس ہی سوچ میں ہوں کہ اس بینڈ چود کے میں گلے پڑھوں سیفو کے گلے پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوتا ہے کریں گے ہوگا انشاءاللہ